وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعدو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسرک لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر اللہ کی توفیق سے اس وقت ہم دوبارہ زلحج کے مہینے میں سے گزر رہے ہیں زلحج کے بارے میں چند باتیں دہرا لیتے ہیں جو کہ ہر سال ہی دہرا ہی جاتی ہیں اور مسلمان گھروں میں ہونے کی وجہ سے اب ہمیں زبانی یاد ہو چکی ہوں گی یہ باتیں لیکن پھر بھی تذکیر اچھی ہوتی ہے تو زلحج جو ہے یہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہیپی نیو یہ ہے رہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ نیکیاں کمانے کا بہت خوبصورت ایک موقع ہوتا ہے اس میں ہمارے بہترین دن ہے یہ زندگی کے جس طرح رمضان کی راتیں ہیں دس تو اسی طرح زلحج کے جو شروع کے دس دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مزید نیکیوں میں تیز کر سکتے ہیں جب رمضان گزرتا ہے تو عمومن ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے ہائے اچھی طرح نہیں کرا ہائے گزارا اچھا نہیں ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد واقعی ایک اور مہینہ ایسا لے آتے ہیں کہ جس میں ہم مزید نیکیاں کر کے اپنے آپ کو پھر دوبارہ اسی چیز کے قابل کر سکیں جو ہم سے چھٹ گئی تھی بابرکت مہینہ ہے پھر اس مہینے میں ایک فرض عبادت ادا کی جاتی ہے یعنی حج جو زندگی میں ایک بار ہر انسان کے پر فرض ہے چاہے وہ جوان ہے یا چاہے وہ بوڑا ہے پھر اس کے بعد جس طرح رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے اسی طرح زلحج کا پہلا عشرہ بھی عجر اور ثواب کے لحاظ سے بہت اہم ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو زلحج کے مہینے میں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے میں ملتے تھے اس کو بھی اگر ہم کوئیکلی دیکھ لیں تو تکبیرات کا پڑھنا کسرت سے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں جو پہلے دستے نے اس کے اندر کیے جو کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں باقی سارے کاموں سے زیادہ فضیلت لے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک شخص جو اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں دے کے آ جائے وہی ہے ایسا جو اس سے نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے جو صحیح بہاری کی حدیث ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس کا خلاص ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اہمیت کے پیش نظر اب ہم کیا کریں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے لئے کرنے کے کام کیا ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیجئے ہم جو بھی کام تیاری کے ساتھ کر لیتے ہیں وہ دوسرے کاموں سے اچھا ہو جاتا ہے جو بغیر تیاری کے کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جن عامال کی فضیلت صحیح حدیث میں آتی ہے ان کا احتمام کرنا وہ کون سے وہ بھی ہم دیکھیں گے اس ماہ کا سب سے اہم کام جو ہے وہ حج ہے اور حج پر جانے والا جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ حج کر لے تو کم از کم اس کے اوپر سے فرض ادا ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حج پر نہ جا سکنے والے کیا کریں اس سے پتہ کہ چلتا ہے کہ زندگی میں ایک نیکی اگر چھن جائے موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اور موقع بھی دے دیتے ہیں تو اس عشرے میں نمبر ایک کام زلحج کا چاند دیکھ کر دعا کرنا یہ دعا جو ہے یہ ہر چاند کی ہے لیکن خاص طور پر تو دو ہی چاند ہمارے ہاں دیکھے جاتے ہیں ایک عدل فطر کا چاند اور ایک عدل اصحا کا چاند تو بہرحال جب بھی دیکھیں پہلے دن آپ نہ دیکھ سکیں جس دن نئے چاند پر آپ کی نظر پڑے تو آپ یہ دعا پڑ سکتے ہیں کتنا بیارہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے یہ آخری حصے کا کیا مقصد ہے کیونکہ لوگ چاند کی پوچھا کرتے تھے ربی و ربک اللہ کہ چاند رب نہیں بلکہ چاند کا اور میرا رب بھی اللہ ہے دوسری چیز جو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں وہ ہے ذکر الہی کسرت سے اللہ تعالی کا ذکر کریں کیونکہ ذکر الہی ہر عبادت کی روح ہے آپ دیکھئے کہ نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں اللہ کو یادی نہیں کیا پتہ ہی نہیں جو بولا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے تو پھر وہ نماز تو بے روح نماز ہوگی تو ذکر کی کسرت ہے اور ذکر سے اللہ تعالی کا قربی حاصل ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے اللہزین آمنو وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے اتمنان پکڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے ملتا ہے نا سکون پھر ذکر کے بھی کئی درجے ہیں اس کو ہم الگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دل میں ذکر کہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ تعالی یاد رہے امیجن کریں کیا میری زندگی میں ایسا وقت تو نہیں آتا کہ مجھے اللہ یاد ہی نہ رہے ہمیں مومن اللہ یاد آتا ہے غموں میں دکھوں میں رمضان میں نیکیوں کے موقع پہ مسجد میں جائیں جائیں نماز پکڑیں قرآن پڑھنے بیٹھیں حالانکہ بندہ مومن ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا ہے دل سے شروع ہوتا ہے ذکر پھر زبان پہ آتا ہے کبھی سبحان اللہ کبھی اللہ اکبر خان اللہ کبھی اپنا گناہ یاد آیا تو استغفر اللہ کبھی کسی چیز سے بچنے کی خواہش تاؤس باللہ من الشیطان الرجیب ایسی لگتا ہے کہ بندہ مومن ہر وقت ذکر کی دوریوں میں بندہ ہوا ہوتا ہے کوئی وقت جات کے بغیر میں گزارے ہمارے ہاں مومن روایت کی طریقے ہیں ذکر کے اور بعض نے تو کوئی نئے طریقے بھی بنا لیے ذکر کے تو آپ دیکھیں جیسے کوئی آیت آپ اس کو کہتے ہیں آپ کے ذکر ہو رہا تھا تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کا نام زبان سے لے رہے ہوتے ہیں بلکہ دل میں سوچتے ہیں تو بہرحال یہ ایک الک موضوع ہے اس وقت صرف اس کو ہم یہاں رکھیں گے کہ ذکر الہی کرے اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ تکبیرات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے جو ہمیں تکبیرات ملتی ہیں اس میں چند تکبیرات یہ ہیں میں پڑھتی ہوں ابھی میرے صد پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد اسی طرح تھوڑا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ اللہ کسیرہ وسبحان اللہ بکرت واسیلہ یہ مختلف اس کو اتنے گناہوں میں الجھایا اور یہ آج پھر باکھ ہو گئے یہ ذکر انشاءاللہ شیطان کو بگر دیں اب دیکھیں کہ خاص طرح پہ جب عید کے دن جاتے ہوئے مسجد کی طرف اور اس وقت بھی یہ تکبیرات پڑھیں تو بہت ہی خوبصورت ایک سما بن جاتا ہے نا ہم دیکھیں گے کہ تکبیرات کے مقاصد کیا ہے کیوں پڑھیں ایسی کوئی رسم ہے پہلے تو تکبیرات کا پہلا مقصد کہہ کہ اللہ کی بڑای بیان ہو اللہ بڑا ہے جب ہم شعور کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر تو دل ہل جاتا ہے اور اصل یہی بات ہے ازان میں بھی اللہ اکبر نماز میں بھی اللہ اکبر نماز کے بعد چونتیس وار تھرٹی فور ٹائمز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت یہ احساس دلاتے ہیں عمومن ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر تو کہہ دیتے ہیں لیکن انہی اصغر نہیں سمجھتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں تو جب بھی کبھی کہیں اللہ اکبر تو ساتھ ہی پھر تکبر اور فخر سے بچیں یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اس کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آتی ہے عمومن عید کے موقع پہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھے کھانے پکتے ہیں ملنا جلنا ہوتا ہے تو کہا کہ ایسے وقت میں کہیں تم اپنے آپ کو بڑھانا سمجھنے لگو تم چھوٹے بنو اللہ کو بڑا سمجھو پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ذکر جو ہے وہ اتمنان قلب کا بھی ذریعہ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر اور ابو خریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام ان دنوں میں بزاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات پڑتے اور انچی آواز سے پڑتے تو لوگ بھی ان کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے اصل مسلم معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نام کی دعائی دی جائے اللہ کو بڑا کیا جائے ہم کیا کریں صحابہ نے تو یہ کیا تو ہم کیسے یاد رکھیں کہ تکبیرات کہنی ہے اس کے لئے کچھ یاد دہانی رکھیں مثلا آپ یہ ساری باتیں آپ سن کے نوٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ گھر کے مختلف حصوں میں لکھ کر تکبیرات لگا دیں یہ باتیں ایزا ریمائنڈر پہ رکھ دیں آپ محسوس کریں گے کہ جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کے گھر والے بھی کرنے لگتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ لنکس کی صورت میں ملتی ہیں یہ چیزیں سی ڈی میں آپ برن کر لیں اپنی گاڑیوں میں چلائیں خود پڑھیں جتنا آپ پڑھیں گے آپ کے بچے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس سے آپ سمجھیں گے کہ گھر کا محول بدل جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو اگلا حمل ہے ذلحج کا وہ ہے روزہ روزہ کے بارے میں پہلے عشرے کے جو پہلے نو دن ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہیں اللہ کے نفس سلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ گزشتہ ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفار ہے ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے بچا ہے تو بچی نہیں سکتا کوشش کرے گا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بھیگے گا تو جب انشاءاللہ ہم کسرس سے روزے رکھیں پہلے آٹھ دن یکم سے لے کے آٹھ تک کے دن کتنے رکھ لیں روز رکھیں کوئی حرج نہیں ایک ہی رکھ لیں کوئی حرج نہیں ایک دن چھوڑیں دوسرے دن نہ رکھیں کوئی حرج نہیں پوری آپ کی چوائز ہے لیکن نو زلحج کا روزہ جو آپ کی شہر کا نو ہوگا یہ بھی زید میں رکھئے کہ دنیا میں مختلف حصوں میں مختلف تاریخیں ہوتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس کو نو سمجھیں کیا وہ جس دن حاجی عرفات میں ہے ہم اتر ہیں اس کو میچ کری نہیں پائیں گے کبھی بھی کیونکہ جس وقت حاجی وہاں ہوتے ہیں امریکہ میں لوگ سوئے رہے ہوں گے کیونکہ آدھی رات ہوتی ہے آسٹریلیا میں چوبیس گھنڈے سے بھی زائد کا فرق پڑ چکا ہوتا ہے تو آپ اپنے ملک کے نو زلحج کو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ زلحج کی نو تاریخ ہے اس سوچ کے ساتھ رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں ایک سال کے آنے اور جانے کے گناہوں کی معافی ہے جیسے اب یہاں ہم یہ بات کریں تو ہمارے پس کل کا دن ہے کتنا اچھا روزہ ہے یعنی میں سوچتی ہوں کہ سردیوں کے روزے اور وہ بھی نوروے کے روزے اس کے بارے میں مجھے بڑی پیاری روایت کسی نے سنائی کہ نفس سلم سے پوچھا گیا کہ سردیوں کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ دن بھی چھوٹا ہوتا ہے پیاس بھی نہیں لگتی بھوک بھی نہیں لگتی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو شکاری ہے یعنی ایک شکار ہے جو مرضی اس کا شکار کر لے یعنی کتنا آسان روزہ ہے ہم پھر بھی نہیں کرتے آپ سوچیں نہیں کہ ویسے بھی صبح ناشتے کے بعد لنچ تک موسلی تین چار بجے کا وقت تو ہوئی جو کہتا ہے تو روزے میں کیا حرج ہے بلکہ اسی بہانے آپ صبح کھا لیتے ہیں ورنہ تو وہ بھی نہیں کھاتے تو کسرت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نفس سلم نے فرمایا ترمزی کی روایت ہے کہ اشرہ ذو الحجہ میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے حفظ کی بات ہے کہ اتنے قیمتی دینے ہیں اور بعض لوگ ہو سکتا صرف بزاروں میں پھرتے ہو چوڑیاں خریدنے کے لیے جوڑے بنانے کے لیے ان دنوں کو ایک دولت سمجھ کے خرچ کریں جیسے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں تو اس کو خرچ کرتے ہیں اختیارت کے ساتھ اس دنوں میں خاص طور پر آپ اپنے فالتو سارے کام چھوڑ دیں بیٹھیں کبھی اس استقفار کر لیں تکبیرات کریں جو بھی آپ سن رہے ہیں چیزیں لیکن ان دنوں کی قیمت پہچانے ہیں یہ چلے گے تو واپس نہیں آئیں گے پھر اگلا سال زندگی کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کس کو پتا ہے کہ ہم اگلے ذلحج میں ہوں بڑھے گا تو اس کا بھی بڑھ جائے گا بندے کا دل اللہ کے لئے کھلتا ہی تب ہے جب وہ اپنے ہاتھ سے بے حساب اللہ کے راستے میں دیں ہم جب اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں کبھی گنتے اب تو میرا حال ہے کہ گھر کا خرچہ بھی گن گن کے نہیں لاتے ہوں گے لوگ پہلے تو ایک لیمیٹیٹ لوگوں کے پاس اماؤنٹ ہوتی تھی اتنا خرچہ ہے اس میں کرنا ہے اب تو ہر وقت گروسری بھی آ رہی ہے جا رہی ہے شوہر بھی لا رہے ہیں بیوی بھی لا رہی ہیں بچے بھی لا رہے ہیں ہم جس طرح اپنی ذات پہ بے حساب خرچ کرتے ہیں اس طرح اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کریں گے تو ہم سچے ہیں اپنے بچے کو اتنا کھلاتے ہیں آپ کبھی نہیں پوچھتے کسی غیر کے بچے کو بیس روپے کی بھی چیز لیں گے تو آپ سوچیں گے آپ فلا موقع پر اس کو بیس ڈالر کی چیز دی تھی تو دین کے بارے میں جب گن گن کے ہم لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ سمجھیں کہ ہمارے دل کے کھلے نہ ہونے کی علامت ہے یہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا سورة المنافقون کی بالکل آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ غافل کرنے تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے اور جو کوئی یہ کرے گا پس وہی ہے خسارہ پانے والے پھر دعوت دی گئی خرج کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آجائے پھر کیا وہ کہے اے میرے رب کیوں نہیں تو نے مجھے محلت دی تھوڑی سی مدد تک تمہیں صدقہ کرتا واقم من السالحین اور میں سالحین میں سے ہو جاتا یعنی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے ہاتھ سے نہیں خرچ کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو موت کی سورت میں بھی اس کا موقع نہیں دیتا بعض لوگ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی چونکہ نیکیوں میں پیچھے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں بھی ان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے اسی آیت کے آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اللہ نفس نزا اجلوہا واللہ خبیر بیمات عملون کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو محلت نہیں دیتا جب اس کی موت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے اور سننے والے ہیں تو یہاں تک یہ چیزیں میں دیکھیں اب ہم اپنے لئے اگر عمل کی باتیں دیکھیں اس کے اندر تو کیا دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے نمبر ایک اپنے رب کو راضی کرنا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اس فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں ہم نے اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اب یہ جب کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان دنوں کے لئے جو ہر ایک زندگی میں کئی مواقع پہ آئیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس سے محروم کیا چھٹی چیز جو اس مہینے کی یا اس ہفتے کی وہ ہے قربانی قربانی پہ تھوڑی سی بات اور اس کے ساتھ پچوک عید کے لفظ کے ساتھ ہی قربانی ہے تو اب یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کریں صدقہ خیرات کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں زبان اللہ کے نبی کی ہوتی ہے اے اتنے آدم تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا کون کس پہ زیادہ کر سکتا ہے ہم کیا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں لیکن سوچئے جب اللہ دے گا تو کیا ہوگا کسی سے بات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ کلاسس ہو رہی ہیں کر رہی ہیں میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کے مطابق کر رہی ہوں تو انہوں نے اتنی اچھی دعا دی کہنے لگے کہ آپ اپنی حیثیت سے کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اتنا آپ کو اس کا عجر دے یا اس میں برکہ دے جتنی اللہ کی شان ہے تو میرا دل اتنا خوش ہوا ان کی یہ دعا سن کے کہ اللہ اپنی شان سے دے دے گا تو پھر اس میں تو کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ صدقے سے بلائیں رک جاتی ہیں آگے نہیں بڑھ سکتی مجھے اور آپ کو نہیں بتا ہم پہ کوئی مسئیبت چل پڑی ہے بیماری کو آنے والی ہے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے ہم یہاں سے صدقہ خیرات کر کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیماری پریشانی ٹل گئی عموماً ہاتھ رکتا ہے کہ پیسہ کم ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا پھر ایک اور روایت ہے کہ صدقہ اللہ کے غزب کی آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے وہ غصہ اللہ کو ہم نے دلائے اپنے کسی کام سے تو انشاءاللہ صدقہ اس کو معاف کرا دے گا تو چھٹا کام ہے قربانی یہ ہے آخری اور اہم ترین عبادت قربانی کا لفظ جو ہے قرب سے ہے قاب روح با قرب کس کو کہتے ہیں اردو میں بولتا ہے نا قرابت آپ سے تو بڑی قرابت ہے ہماری قربانی ہر وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے پہلے تو یہ تعریف لکھیں پھر اس کے بعد ہم اپنی عبادات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری عبادات ایسی ہیں ایک روایت میں نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز بندہ مومن کے اللہ سے قرب کی چیز ہے اور قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی شریعت میں رہا اس کے احکامات بدلتے رہے مسائل بدلتے رہے قرآن پاک میں تلی کلی امت جالنا منسکن ہم ناسکو ہر امت کے اندر ہم نے ایک طریقہ قربانی کا رکھا اور وہ اس کو ادا کرنے والے ہیں صحابہ کرام نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اب حضرت ابراہیم کا نام آئے قربانی کا نام آئے تو پھر اسماعیل کا نام نہ آئے اس کے لئے تو آپ کو قرآن باپ کی سورت صحابات کی آیات پڑھنی ہوں گی اور سننی ہوں گی دعا کریں کہ جب ہم تفسیر کے سیشنز میں وہاں پہنچیں تو ہم موجود ہوں اتنا خوبصورت واقع ہے کہ کیسے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی اولاد دی امیجن کریں میں صرف آپ کو انعائیتوں کے درجمے سے گو تھوک رہوں گی تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم اس سال جو قربانیاں کرنے والے ہیں کیا واقعی ہم اس درجے پہ پہنچ چکے جس درجے پہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي زَاحِبٌ لَا رَبِّي سَيَهْدِينَ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں پس وہی میری رہنمائی کرے گا رب بحبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک بیٹا دے حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ستر اسی سال کے قریب تھی علاق کی نعمت سے محروم تھے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں حبلی من السالحین نیک دے یہ نہیں کہا خوبصورت دے دولت والا دے لمبی عمر والا دے نیک دے پھر اللہ نے دے دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيم پھر ہم نے اس کو خوشخبری سنائی حیلم والے بیٹے کی بڑا بردبار تھا غصہ نہیں کرتا تھا مابب پہ چیخ کے نہیں بولتا تھا تحمل والا تھا پھر کیا ہوا فَلَمَّا بَلَغَ مَا اُسْسَایَا پھر جب وہ پہنچ گیا اس کے پاس دور دھوک کی عمر میں جب بچے چلنے کی عمر میں آ جاتے ہیں وہ عمر ہو گئی اسماعیل کی قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَسْبَحُكَ ابراہیم کہنے لگیا بیٹے دیکھ میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں زبا کر رہا ہوں تجھ کو جب آپ اپنے آپ پہ لے کے سوچیں ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو خواب ہوئے وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے لیکن آپ صرف چند لمحے اپنے دل کو اللہ کے آگے ہے چھکاوا کے نہیں سوچیں کہ ہمیں کوئی کہے آپ کی امی آپ کے ابو ہوگا نہیں اگر کوئی کہے گا تو بھی نہیں ہو سکتا لیکن صرف امیجن کیجئے اور اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کی جگہ لے کے رکھے کچھ چار گھنڈے بیٹھنے کی بات نہیں کر رہے تھا ابراہیم کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ ترہ بیٹے دیکھو مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے یعنی بیٹے کو ساتھ لے کے چل رہا ہے یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑی تمہاری کردن پر رکھو نہیں پہلے بچے کو انڈرسٹینڈ کروا رہے ہیں اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس کی بھی مرضی معلوم کر رہے تھے تاکہ اس کا بھی اس نیکی میں حصہ ڈل جائے یہ کس کا کال ہے اسماعیل کا یابت فلمات عمر یابجان اے ابجان پیارے ابجان ابتی پیار والا لفظ ہے کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں پائیں گے کس نے سکھا یہ بات چھوٹا سا اسماعیل آپ ہمیجن کریں ایک بڑھاپے کی اولاد اور ایک ماسوم بچہ کس نے سکھا ہے اسی پہ مولانا حالی یا حیفیظ جالندری کی ایک پوئم ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ مکتب کی کرامت تھی کہتے ہیں کہ سہرا میں پلنے والا بچہ بی بی حاجرہ کے ساتھ پچپن میں یہ سہرا میں چلے گئے تھے کونسا انگلیش میڈیم سکول تھا کونسی یونیورٹی تھی یہ اتنا پیارا بیٹا بننا کس نے سکھائے یہ ماں کی گوتھی مکتب سکول ادارے بات کی بات ہے پہلی چیز ماں ہوتی ہے ایک ماں نے سکھائے اور بچہ اتنا سمجھدار ہوا کل ابباجان مجھے کر دیں کتنے لوگ ہیں جس پہ سوچتے آج تو ماں باپ کو اتنی اجازت نہیں کہ بچوں کو نماز کیلئے اٹھا سکے ان کی نیند نہ خراب ہو جائے تو ماں باپ خود چپکے چپکے اٹھ رہے ہوتا ہے کہ ان کی نیند نہ خراب ہو تو یہ اولادیں کب ملتی ہیں جب باپ ابراہیم ہوتے ہیں جب باپ مسلمان ہوتا ہے تو بیٹھا بھی مسلمان ہو جاتا ہے پھر کیا ہوا یہ کوئی کھیل نہیں تھا فلمہ اسلمہ اس لفظ پر ہائلائٹ کر لے پس جب دونوں مسلمان ہو گئے اسلمہ ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں مسلمان ہو جائیں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں نہ کٹوکے ہمارے بچے پانچ وقت کے نمازی ہوں ہمیں نہ پوچھو ہماری بچیاں سیکھیں قرآن جا کے پڑھیں ہم نہ سیکھیں ماں نہیں سیکھے گی بچہ بھی نہیں سیکھے گا اللہ ما شاء اللہ کہا دونوں مسلم ہوئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پس اس نے لٹا دیا اس کو پیشانی کے بل ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو یوں پیچھے سے لٹایا کہ سر دیچھے چلا گیا وَنَعَدَيْنَاهُ اور ہم نے پکارا ان کو اَنیا عبراہیم کہ ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَرْ رُعْيَا بے شک تُو نے سچ کر دیا اپنا خواب اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِلْ مُخْسِنِينَ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں مخسنین کو ابھی زبا نہیں کیا لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم اپنے کر دیا کیوں؟ اللہ بندے کو زبا تھوڑی کرانا چاہتا ہے یہ بات کسی کو سمجھ آجائے نا ہم کبھی اللہ سے دور نہ بھاگیں دیکھئے کہ اللہ ہمیں مارنا نہیں چاہتا اللہ ہمارے دم نہیں گھوٹنا چاہتا نکاب کرا کے اسکاف پہنا کے داڑیاں رکھوا کے ہمیں ملہ نہیں بنانا چاہتا اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بات کو سن کر اسلمہ مان جاتا ہے اللہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِم قَالَ اسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ابراہیم کون تھے؟ جب کبھی اللہ نے ان کو کوئی کام کا جی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں جی اللہ کوئی ایفسنٹ نہیں کوئی لیٹ نہیں کوئی ایکسکیوز نہیں کوئی تعذر نہیں اتنا مشکل اتنا دور اتنی جلدی ہر دن ہم تو صرف قرآن سننے کے لیے آنے کے لیے اپنی جان پر بوجھ سمجھتے ہیں پانچ وقت کی کال اس کے اوپر ہماری لبائک نہیں لگتی سارا دن کامجابیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں کہ بچے سکسیسفل ہو جائیں اور ہی علی الصلاہ ہی علی الفلاہ کی آواز پہ ہم نہیں اٹھتے کامجابی کی طرف تو پھر کہاں سے ہی تاتھ آتا ہے کہاں ابراہیم کو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا بس ہو گئی تو ہم نے دیکھنا تھا آپ کا دل جیسے ایک بچہ کینڈی کھا رہا ہوتا نا تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا کینڈی دینا تو بچے کا دل چھوٹا میں نہیں دے رہا اور کبھی بڑے کھلے دل کا بچہ ہوتا دے دیتا تو آپ کیا لے لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بیٹا میں تو آپ کا دل دیکھ رہی تھی میں کینڈی نہیں کھاتی اللہ بھی ہماری یہ دنیا کی چیزیں کینڈیز کی طرح ہمارے ہاتھوں میں دے کے اسمار ہے دیتے ہو کہ نہیں دیتے وقت دیتے ہو نہیں مال دیتے ہو نہیں جان دیتے ہو نہیں اپنی جوانی مجھے دیتے ہو نہیں جو ہی ہم دینے کے لیے آ جاتے ہیں اللہ سب پلٹا دیتا ہے جوانی آپ کی ٹھہر جاتی آپ کا مال بھڑ جاتا آپ کے وقت میں ورکت آتی کہا ابراہم آپ نے دے دیا تینکیو ہمیں قبول ہے اتنا اور ہم ایسی جزا دیتے ہیں ہاں لیکن یہ بہت بڑی اسمارش تھی آپ خود سوچیں ستر اسی سال کا بلڈا شخص اور بیٹے کی قربانی کر رہے یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی پھر ہم نے فدیے میں دے دی ایک بڑی قربانی دیکھیں باپ تو چلائی چکے تھے نا چھوٹی لیکن جب کھول کے دیکھا کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی اس کہانی میں بھی وہ فیز جال اندری کہتے ہیں کہ بیٹے نے کہا ابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جیگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں میری محبت نہ آجائے لیکن جب دیکھا تو ایک دمبہ جو تھا وہ زبا تھا اور یہ رکھی ہم نے سنت بعد میں آنے والوں کے لئے یہ ہیں میں اور آپ دس الحج کو قربانی کرنے والے سلامتی کو ابراہیم پر اور ہم اسی طرح مخسنوں کو جزا دیتے ہیں آج ہم بھی تو یہی کریں گے نا دنیا بھر کے مسلمان اس سنت کی پیروی کر کے اپنے رب سے اہد کرتے ہیں کہ اللہ آج ہم بھی آپ کے اسی طرح اطاعت گزارے ہیں جیسے ابراہیم تھے ہمارے بچے کیا ہمارا سب کچھ دے رہا ہے دیکھیں ایک لفظ ہم مرتے وقت بولتے ہیں جب کوئی مرتے تو ہم کہتے ہیں انہا لیلہ ہوا انہا لیخی راجیوں زندگی پر کبھی نہیں کہتے کہ انہی لیلہ اللہ میں آپ کی ہوں تب تو ہم معاشرے کے ہوتے ہیں تب مال کے ہوتے ہیں اپنی صحت کے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوگا تو ہم دین کی خاطر جانے بھی دیں گے گردنیں بھی کٹوائیں گے خون بھی بہائیں گے پسینیں بھی بہائیں گے یہ ہے قربانی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس جائے اور موٹا تازہ بکرا خریدیں ٹی وی پہ خبریں آ دیں پچاس ہزار کا بکرا یا پچاس لاکھ کا بکرا سسرال میں بکرے مہکے میں بکرے کتنے ہیں نقلی بکرے اصلی بکرے عید کی قربانیاں کوئی بیٹھا ہے اور آپ کو ڈرامے دکھا رہے جی آجید ہے قربانی تو قرب سے نکلا ہے ہر وہ عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے اصل مقصد کیا قربانی کا تقوی اور جان اساری کے جس بات کو دیکھنا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے لئے کیا کرنا چاہتا ہے کیا کر سکتا ہے جان دے سکتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے سور حج میں اللہ کو نہیں پہنچتے تمہارے خون اور نہ تمہارے گوشت خون زمین میں بیٹھ جاتا ہے مٹی میں بیٹھ جاتا ہے گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں اللہ کو کیا ملتا ہے اس کو تو تمہارا تقوی ملتا ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہے یہ پہنچتا ہے ہم نے تمہارے لئے ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا اتنے بڑے ہونٹ کو تم زبا کر لیتے ہو اتنی بڑی گائے بکری تمہارے آگے جھک جاتی ہے کپی تم بھی تو غور کیا کرو اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اس بات پہ کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی رہنمائی کر دی تمہاری وَبَشِّرِ الْمُخْسِنِينَ اور خوشخبری دیجئے مخسنین کو تو قربانی کے ذریعے اللہ کا قربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس علاج کو خون بہانے سے بڑھ کر اتنے آدم کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے تم یہ قربانی خوشدلی سے کیا کرو بعض لوگ قربانی بھی خوشدلی سے نہیں کرتے کہتے ہیں ان پیسوں کا غریبوں کو اناج ڈال دیتے ہیں گوش ضرور کھانا ہے انہوں نے دیکھیں قربانی قربانی ہے بس لوگ اتنی باتیں پوچھتے ہیں ایک بکرا کریں ان کے زیادہ کریں بیوی الگ کریں شوہر الگ کریں جائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کیا کریں تو آپ سوچئے کہ قربانی کیا ہے جیسے کسی کو دعویٰ دینا آپ کسی کے گھر شادی پہ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا آپ ایک ہی گفت دے آتے ہیں ساری فیملی کی طرف سے کبھی تعلق زیادہ ہوتا ہے ہر بچہ اپنی طرف سے دیتا ہے یہی حال قربانی ہے ایک دے دیں زیادہ دے دیں خوش دلی سے دیں قیامت کے دن ان کا گوشت بھی تلے گا ان کی لید بھی تلے گی آپ نے فرمایا کہ موٹی قربانیاں کیا کرو کل یہ پلسرات پہ تمہاری سواریاں ہوں گی صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نکی ہیں کتنے بال ہوتے ہیں اسی لئے آپ کو تاہیے کہ بکرے سے زیادہ دنبا شیف جو ہوتے ہیں اس کا زیادہ اجر ہے کیونکہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہم خود نہیں کھاتے پسند نہیں کرتے ہیں تو زیادہ بکرہ دیتے ہیں بہرحال دونوں ہی ٹھیک ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں انہوں نے پوچھا اور اون کے بدلے بھی فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے ایک نکی یعنی اون ہے تو بھی اور بالیں تو بھی ہیں تو کرنا کیا ہے خوشدلی سے کرنا ہے محبت کا اظہار ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ کہ میرا جینا میرا مرنا میرا سب کام اللہ کے لئے ہے اور اسی نے مجھے اس کا حکم دیا اور میں اسی کے حکم سے یہ کام کروں گا قلن نسلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اب یہ باتیں تو ہو گئیں جو ہونی تھی جتنی باتیں ہم نے قربانی کی اور عید کی اور ان چیزوں کی کی آپ کو محسوس ہوا نہ کہ یہ ایک مذہبی ریچول ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا کام جو دین کے طور پر کر رہے ہیں شکرانے کے طور پر کر رہے ہیں اس میں ہم وہ کام کریں جو اللہ کی نراز کی کیوں نافرمانی کیوں اس لئے خوشیوں کو منانے کا بھی اسلام نے ایک طریقہ دی ہے سبحانہ ربی کا رب العصتی امیہ سفون و سلامن اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین